اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو دی انفو کلب دوستو ہم اپنی میگا پروجیکٹ سیریز کی آج کی ویڈیو میں آپ کو پنجاب کے کیپٹل لاہور میں بننے والے کچھ انفرسٹرکچر پروجیکٹس کا بتائیں گے تو چلیے ویڈیو سٹار خالد بڑ چوک انڈر پاس دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں خالد بڑ چوک پر بننے والے انڈر پاس کی اس انڈر پاس پر کچھ دن پہلے ہی کام سٹارٹ کیا گیا ہے اس کی لینس پائیف پورٹی میٹرز اور ویڈ سسٹین پوائنٹ ایٹ میٹرز ہے ٹو لینس پر مشتمل اس انڈر پاس پر الڈی اے کام کر رہا ہے جسے تین ماہ میں کمپلیٹ کر لیا جائے گا یہ انڈر پاس کینٹ سگنل فری کوریڈور کا حصہ ہے جس کے کمپلیٹ ہونے سے گلبرگ جانے والے ٹرافک کو سگنل فری روٹ ملے گا گھوڑا چوک فلائی آور دوستو گھوڑا چوک فلائی آور گلبرگ ٹو ڈی ایچے سگنل فری کوریڈور کا حصہ ہے اس فلائی آور کی گراؤنڈ بریکنگ سکھ سپتمبر کو سی اے محسین لکوی نے کی ہے یہ ایک تری لین فلائی آور ہوگا جسے سی بی ڈی بنائے گا اس کے لیتز زیرو پانٹ سیون پائیف کلومیٹرز ہوگی جسے ہر روز ایک لاکھ اسی ہزار ویکلز کو سفر میں آسانی ہوگی سی اے پنجاب کے آرڈرز کے مطابق اس پروجیکٹ کو تین ماہ کے ٹائم ٹرین میں فنکشنل کر دیا جائے گا رنگ روڈ ساؤڈن لوپ دوستو اب آتے ہیں لاہور رنگ روڈ کی طرف جسے ڈیفرنٹ فیزز میں کمپلیٹ کیا جا رہا ہے اس کا نارڈن لوپ پولی فنکشنل ہے جبکہ ساؤڈن لوپ 1 اور 2 کے بھی کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ساؤڈن لوپ 3 پر کام جاری ہے یہ فیز رائیون روڈ سے سٹارٹ ہو کر ملتان روڈ پر انڈ ہوگا جس کی لیند 8 کلومیٹرز ہے یہ ہائیوے لاہور کی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز جیسا کہ بیریہ ٹاؤن سے ہو کر گزرے گا اس رکس لین ہائیوے پر دو انٹرچنجز بھی بنایا جائیں گے اور اسے دسمبر 2023 کے انڈ میں کمپلیٹ کر لیا جائے گا شادرہ فلای آور دوستو لاہور سٹی کی مین انڈرسیز میں سے ایک شادرہ چوک ہے جہاں ٹرافک ایک بہت بڑی پرابلم ہے اسی ٹرافک پرابلم کے سلوشن کے لیے پنجاب گورمین نے شادرہ میں ملٹی لیول فلای آور کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا اس پروجیکٹ پر کام 2023 کے شروع میں سٹارٹ کیا گیا تھا اب تک اس پروجیکٹ کے دونوں فلای آورز تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ دونوں 3-3 لین فلای آورز ہیں گیڈرز لانچنگ کے بعد اب ان فلای آورز کی والز پر کام جاری ہے جسے اسی سال کمپلیٹ کر لیا جائے گا اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ڈیلی 3 لاکھ سے زیادہ ویکلز اسے یوز کریں گی بیڈیان انڈرپاس دوستو یہ انڈرپاس لاہور کے نواشریف انڈرچینج پر بنایا جا رہا ہے اس پروجیکٹ پر کام جولائی میں سٹارٹ ہوا تھا جسے اب تک 60% کمپلیٹ کر لیا گیا ہے یہ ایک ٹو لین انڈرپاس ہے جس کی لینس 0.6 کلومیٹرز ہے بیڈیان روڈ انڈرپاس ڈی ایچ اے فیز 5 اور فیز 6 کو کنیکٹ کرے گا جسے ڈیلی 1 لاکھ 20 ہزار کارز یوز کریں گی اسے ڈی ایچ اے اور پنجاب گورنمنٹ مل کر الڈی اے کی سپر وین میں بنوا رہے ہیں اسٹیمیٹس کے مطابق اکتوبہ کے انڈ تک یہ پروجیکٹ بھی کمپلیٹ کر لیا جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ